دوہزار بارہ تیرہ صرف سنبھو ہو پایا صرف اس وجہ سے کیونکہ اس انڈسٹری کے جو بھی نیم تھے جو وصول تھے میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا انہیں پکڑ کر کے رکھا نیٹور مارکٹنگ کا جو وصول ہے اسے میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا کبھی بھی انہیں کوشش نہیں کی کہ اس سے میں الگ جاؤں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ان وصولوں میں ابھی بہت کو فالو نہیں کیا کیونکہ بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ آپ سوچو جرا کہ پچاس ساٹھ سال سے اوپر سمیں ہو رہا ہے نیٹورک انڈسٹری جو سب سے پہلی کمپنی ہے وہ کئی دیشوں میں سکسسفولی کام کر رہی ہے اس کے سسٹم سے اس کے پاور سے کمپنی میں طاقت نہیں ہوتی ہے نہ تو ایم وے میں طاقت ہے نہ شائن سٹی میں طاقت ہے کسی میں طاقت نہیں ہے سسٹم میں طاقت ہوتی ہے اس سسٹم کو فالو کر کے آج میں یہاں تک آ سکتا ہوں تو آپ کی لیڈرشپ کہاں تک جا سکتی میرے اوپر تو ہجار ٹینشن ہجار ذمہ داریاں ہجار چالنجرز ہجار سوال کے جواب تھے ہر چیزوں کو مجھے منیج کرنا پڑتا تھا آپ کو کیا منیج کرنا صرف ٹیم صرف پلان صرف ایڈوکیشن یہی تو منیج کرنا آپ کو اگر میں ان ساری چیزوں کو پار کرتے ہوئے یہاں تک آپ کو لاسکتا ہوں تو اگر آپ سسٹم کو فالو کریں گے تو آپ کہاں تک جا سکتے ہیں اس کا اندازہ لگا پانا بہت ہی آسان نہیں ہے لیکن سب سے پہلے وہ ڈریم آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو پیسہ کما لیں گے لیکن اچیومنٹ اس طرح کے نہیں ہوں گے میں آج اس بات کے لیے گروہ سے کہتا ہوں جو الہابات سے جو لوگ بلان کرتے ہیں کہ میرے شہر میری کالونی اور میرے ایریا سے کوئی انسان اتنا کامیاب نہیں ہوا جتنا میں ہوا ہوں یہ گروہ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں پورے شہر الہابات کی بات کر رہا ہوں جہاں میں پیدا ہوا ہوں میں اس پورے انچار الہابات کی بات کر رہا ہوں کہ اس پورے الہابات میں اتنے کم سمیں میں اتنی چیلنجز کے ساتھ تنیے فائٹ کے بعد اتنی کامیابی کوئی نہیں ہنسل کر پایا ہے لیکن یہ میری خوبی نہیں ہے یہ سسٹم کی خاصیت ہے کیونکہ میں نے سسٹم کو پکڑ کے رکھا نیٹور مارکٹنگ کے سسٹم پر میں نے بھروسہ رکھا اور صرف وہیں 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 میں نے دیکھا میں نے طریقوں کو آزمایا ٹریک کو نہیں چینج کیا چاہے کسی بھی حساب سے کچھ بھی رہا کبھی ٹریک کو میں نے چینج نہیں کیا تو آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ای ہوپ کہ انہیں میری بات ہی سمجھ میں آگے اگر آپ پریسیڈنٹ ہو چکے ہیں جو نومنیٹڈ تھے اگر پریسیڈنٹ ہو چکے ہیں کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے نومنیٹڈ کیا ہوا تھا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کیا پلیز میرے خیال سے آدھا ہال جو ہے وہ ایسے ہاتھ اوپر ہی رکھئے گا ہاتھ اوپر رکھے گا جو پریسیڈنٹ کے لیے نومنیٹڈ ہوئے تھے انہوں نے جو ہاتھ اوپر کر اور وہ سارے لوگ جو پریسیڈنٹ آل لیڈی وہ بھی ہاتھ اوپر کر لیں ساتھ میں جو لوگ آل لیڈی پریسیڈنٹ ہیں آپ بھی تو نومنیٹڈ تھے جو ابھی پریسیڈنٹ نئے نئے ہو گئے ہیں یعنی نومنیٹڈ سے چاہے کسی بھی لیبل پر چاہے لیڈ پریسیڈنٹ ہو چاہے پریسیڈنٹ ہو کسی بھی لیبل پر آدھا ہال میرے خیال سے ان لوگوں سے ہے بھرا ہوا جو پریسیڈنٹ ہو چکے ہیں یعنی ہاؤ چاہے بسان لی جگلی چاہے نومنیشن سے ہوئے ہو چاہے وہ کالیفائی کر کے آئے ہوئے ہو اور چاہے وہ آل لیڈی رہے ہو شور تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ سبھی لوگوں کے ذریعے ہم یہاں سے ہی لے لیتے ہیں کہ جو ایڈوکیشن دی جائے گی وہ ایڈوکیشن سسٹم کی پاور کمپنی کا بلیف سسٹم یہ آپ آگے اب ڈیلیور کریں گے صرف اپنے پیاؤٹ کے لیے نہیں کام کریں گے بلکہ اپنی ٹیم کے پیاؤٹ کے لیے کام کریں گے میں نے کئی بارہ آپ لوگوں سے یہ باتیں کہیں ہیں کہ آپ کبھی بھی اپنی ڈاؤن لائن کو احمد بتائیے کہ آپ کیا کامانا چاہتے ہیں آپ اپنی ڈاؤن لائن کو یہ بتائیے کہ اسے آپ کیا کامانا چاہتے ہیں اگر کچھ یہاں پر اچھی چیزیں بہت گریٹ چیزیں اور بہت بڑی چیزیں اگر آپ کے سامنے کچھ آئیں گی تو ایک دو ایسے نیم بھی آئیں گے جو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سن کمفرٹ کریں لیکن وہ نیم اس لئے ضروری ہے کہ یاد کیجئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے میں اپنے آپ کو بدلوں گا پھر آپ کو بدلوں گا یاد آپ لوگوں کے یہ بات آپ کو لگا میرے اندر بدلاؤ ٹائی تک آ گیا ہاں پہلی بار کالیج کے بعد پہلی بار پہن رہا ہوں ٹھیک ہے وہ تھوڑی دیر تک رہے اسے کو اتار دوں گا کیونکہ بہت دیر تک ہی ساتھ نہیں چل پائے گی میرے سسٹم میں کچھ بدلاؤ دکھائی دی آپ لوگوں کو دکھا بدلاؤ سسٹم شروعات ہے یہ دھیرے دھیرے یہ کافی حد تک اور آگے جائے گا اور کافی مضبوط سسٹم تیار کر کے ہم آپ کو دیں گے آج دبائی میں آپ کا ریسٹیشن ہو چکا ہے آپ دبائی میں کام کرنے کے لئے فری ہیں اور دبائی کے بعد آپ پوری جی سی سی لے لیجیے جہاں پر آپ کام کر سکیں گے آپ کا ہندوستانی بہت بڑا ہے وہاں پہ کام کی کمی نہیں ہے لیکن دبائی یہ جی سی سی میں کام جو ہے وہ آپ کے پروفائل کو بڑھا کر آپ کے کام کو چھوٹا نہ کریں اس کا خیال لکھئے گا اس کے علاوہ ایشین کنٹریز میں اگر ہم آ جاتے ہیں شار کنٹریز میں تو میں بہت جلدی آپ کو وہاں پہ لائسنس دینے والا ہوں جہاں پر آپ جا کر کے کام کر سکیں گے نیپال میں شیلنکا میں یا بھوٹان میں ان سب دیشوں میں آپ کام کر سکتے ہیں بہت جلدی یعنی آنے والے دوہزار انیس کے مارچ تک میں مارچ مارچ تک کی بات کریں تو ہم انٹرنیشنل کنٹریز میں کام کر لائک ہو چکے ہوں گے کر رہے ہوں گے یہ آپ کو بس ماتر چھے سی آٹھ مہنے ملنے والا ہے اور پھر سے ایک بار یاد دلاؤں گا آپ لوگوں کو یاد کرو کہ آپ کونسی کمپنی ہو یاد کرو کہ آپ کی شروعات ملنے کی میں نے پلاننگ کی اس کے پیچھے کی وجہ بتاتا ہوں آپ نے ریال اسٹیٹ شروع کیا آپ کے پیچھے لوگوں نے ریال اسٹیٹ شروع کر دیا آپ نے شیڈیول پلان شروع کیا تو لوگوں نے شیڈیول پلان شروع کر دیا پہلے بولے کی کہاں سے دے پائنگ زمین بھاگ جائیں گے لیکن اس کو بھی انہوں نے شروع کیا آپ نے سل پی شروع کی لوگوں نے سل پی شروع کر دی کاپی کرنے والا لوگوں نے آپ نے گیو اینڈ آف شروع کیا لوگوں نے گیو اینڈ آف شروع کر دیا دھیرے 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 لوگ آپ کوپی کرتے چلے گے چلو ٹھیک ہے اب ہم انٹرنیشنل ڈی پی شروع کر رہے ہیں آپ یہ کر کے دکھاؤ جانے ہوں ہم انٹرنیشنل ریشیشن کر رہے ہیں یہ کر دکھاؤ جانے ہوں